ازرا دوسرا باب ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبکت نصر بابل کو لے گیا تھا ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودہ میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے یہ ہیں اور زربابل یشو نحمیہ سرائیہ ریالہ مرد کی بشلان مصفار بگوئی رہوم اور بانا کے ساتھ آئے اسرائیل قوم کے مردوں کا شمار یہ ہے بنی پر اوس دو ہزار ایک سو بہتر بنی صفتیا تین سو بہتر بنی ارخ سات سو پچھتر بنی پخت مواب جو یشو اور یعاب کی اولاد میں سے تھے دو ہزار آٹھ سو بارہ بنی اعلام ایک ہزار دو سو چوون بنی زتو نو سو پہنٹالیس بنی زکی سات سو ساٹھ بنی بانی چھے سو بیالیس بنی ببی چھے سو تائیس بنی ازجاد ایک ہزار دو سو بائیس بنی ادو نکام چھے سو چھے سٹھ بنی بھگوئی دو ہزار چھپن بنی ادین چار سو چوون بنی اتیر ہسکیا کے گھرانے کے اٹھانویں بنی بھسی تین سو تائیس بنی یورہ ایک سو بارہ بنی ہاشوم دو سو تائیس بنی جبار پچانویں بنی بیتلہم ایک سو تائیس اہلِ نتوفہ چھپن اہلِ انتوت ایک سو اٹھائیس بنی ازماؤت بیالیس کریت آریم اور کفرہ اور بیروت کے لوگ سات سو تین تالیس رامہ اور جببہ کے لوگ چھے سو اکیس اہلِ مکماس ایک سو بائیس بیتل اور ای کے لوگ دو سو تائیس بنی نبو باون بنی مجبیس ایک سو چھپن دوسرے اعلام کی اولاد ایک ہزار دو سو چوون بنی حرام تین سو بیس لود اور آدید اور انوں کی اولاد سات سو پچیس یرہو کے لوگ تین سو پینتالیس سناہا کے لوگ تین ہزار چھے سو تیس پھر کاہنوں یعنی یشو کے خاندان میں سے یدوہ کی اولاد نو سو تہتر بنی امیر ایک ہزار باون بنی فشہور ایک ہزار دو سو سنتالیس بنی حاریم ایک ہزار سترہ اور لاویوں یعنی ہداویا کی نسل میں سے یشو اور قدمیل کی اولاد چوہتر گانے والوں میں سے بنی آصف ایک سو اٹھائیس دربانوں کی نسل میں سے بنی سلوم بنی اتیر بنی تلمون بنی اکوب بنی خطیتہ بنی سوبی سب مل کر ایک سو انتالیس اور نتنائیم میں سے بنی زیہ بنی حسوفہ بنی تبوت بنی کروس بنی سیہ بنی فدون بنی لبنہ بنی ہجابہ بنی اکوب بنی ہجاب بنی شملی بنی ہنان بنی جدیل بنی حجر بنی ریایہ بنی رسین بنی نکودہ بنی جزام بنی اوزہ بنی فاسیخ بنی بسی بنی اسانہ بنی مونیم بنی نفی سائم بنی بکبوک بنی حکوفہ بنی حرہور بنی بسلوت بنی مہیدہ بنی حرشہ بنی برکوس بنی سسیرہ بنی مطمہ بنی تامہ بنی نزاہ بنی خطافہ سلمان کے خادموں کی اولاد بنی سوتی بنی حسفرط بنی فرودہ بنی یلا بنی درکون بنی جدیل بنی سفتیا بنی خطیل بنی فخروت زابائم بنی امی سب نتنیم اور سلمان کے خادموں کی اولاد تین سو بن میں اور جو لوگ تل ملا اور تل حرسہ اور قروب اور ادان اور امیر سے گئے تھے سو یہ ہیں پر یہ لوگ اپنے ابائی خاندان اور نسل کا پتہ نہیں دے سکے کہ اسرائیل کے ہیں یا نہیں یعنی بنی دلائیہ بنی توبیہ بنی نکودہ چھے سو باون اور کاہنوں کی اولاد میں سے بنی ہبایا بنی حکوس بنی جزرلی جس نے جیلادی بزرلی کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیالیا اور ان کے نام سے کہلائیا انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نصب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی اس لیے وہ ناپاک سمجھے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے اور حاکم نے ان سے کہا کہ جب تک کوئی کہن اوریمو تائمیم لیے ہوئے نہ اٹھے تب تک وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں ساری جماعیت مل کر بیالیس ہزار تین سو ساٹھ کی تھی ان کے علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار سات ہزار تین سو سنتیس تھا اور ان کے ساتھ دو سو گانے والے اور گانے والیاں تھیں ان کے گھوڑے سات سو چھتیس ان کے خچر دو سو پینتالیس ان کے اونٹ چار سو پینتیس اور ان کے گدھے چھ ہزار سات سو بیس تھے اور ابائی خاندانوں کے بعض سرداروں نے جب وہ خداوند کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آئے تو خوشی سے خدا کے مرسکن کے لیے حد یہ دیئے تاکہ وہ پھر اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے انہوں نے اپنے مقدور کے موافق کام کے خزانہ میں سونے کے اکسٹھ ہزار درہم اور چاندی کے پانچ ہزار منع اور کاہنوں کے ایک سو پیرہن دیئے سو کاہن اور لاوی اور بعض لوگ اور گانے والے اور دربان اور نتنیم اپنے اپنے شہر میں اور سب اسرائیلی اپنے اپنے شہر میں بس گئے